بنگال کا نواب سراجدولا انیس ابریل سترہ سو چھپن اسوی کو تخت بر بیٹھا دربار میں ملکی و غیر ملکی عمرہ حتیٰ کہ ولندیزی یعنی ڈچ اور فرانسیسی کمپنی کے نمائندے بھی موجود تھے لیکن اسٹ انڈیا کمپنی کا کوئی نمائندہ نظر نہیں آیا نواب خفا ہوا اور اپنے سپاہ سالار میر جعفر سے اس کے نمائندے نہ ہونے کا سبب دریافت کیا جواب میں جعفر نے لاعلمی کا اظہار کیا اس بھرے دربار میں سراجدولا نے فرنگیوں کو ساجشوں کا محور قرار دیا اور کہا کہ انگریز دغا باز ہیں انہوں نے سوٹ انڈیا کے نوابوں کو تخت و تاراج کر کے اپنی حکومتیں قائم کر لی ہیں یہ خود کو تاجیر کہتے ہیں ایسے تاجیروں سے جن کی فوج بھی اپنی ہو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے انگریزی چالوں نے دکن میں خلفشار پیدا کر دیا ہے اب وہ بنگالے کی طرف راغب ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے وہی ہیلے اور وطیرے اپنا رکھے ہیں جیسے انہوں نے دکن میں کیا ہے ہم وطنوں بنگال ہماری عزت و عظمت کا شروع سے گہوارا رہا ہے اگر یہ بھی ختم ہو گیا تو جو طوفان اس انڈیا کمپنی کی صورت میں نمودار ہوا ہے وہ دھمے گا نہیں بلکہ سب کچھ بھسم ہو جائے گا ہماری تمہاری اولادیں حاکم سے محکوم اور مظلوم ثابت ہوں گی تاریخ کا تقاضہ ہے کہ ہم متحد رہیں اور آنے والے طوفان کا جوامردی سے مقابلہ کریں سراج دولہ نے اسٹ انڈیا کمپنی کی کاؤنسل کے گورنر روجر ڈریک کو خط لکھ کر وادنگ دی کہ وہ صرف تاجیروں کی طرح رہیں قلعہ مستحقن یعنی مضبوط نہ کریں کلکتہ کے نورت میں جو جنگی چوکیاں قائم کی ہیں انہیں ہٹا دیں گڑھوں کو بھر دیں ملکی امور میں مداخلت نہ کریں نہ امورہ سے سازواز انگریزوں نے نواب کی باتوں کو حقارت سے مستعد کر دیا اور جنگی تیاریاں شروع کر دیں ادھر ڈھاکہ میں گھسیٹی بیگم یعنی مہرم نسا سے خزانے کا حساب طلب کیا گیا اور دیوان راجہ ولب کو مرشد آباد روانہ کرنے کی تاقید کی گئی اتفاق کے بعد یہ ہے کہ راجہ ولب کسی کام سے مرشد آباد آیا تو درفتار ہوا خزانے کے متعلق اپنی لاعلمی کا اظہار کیا تو نواب کو بہت غصہ آیا اس کے گرفتارے کی خبر جب ڈھاکہ پہنچی تو اس کا بیٹا کشن داس مہرم نسا بیگم کے پاس آ گیا مدد نہ ملنے کے صورت میں باپ کی جمع کیوی نجائز دولت لے کر انگریزوں کی پناہ میں چلا گیا ادھر نواب کی فوج زہیر بیگ کی سرکردگی میں ڈھاکہ کا محاصرہ کر چکی تھی مہرم نسا کی فوج نے بے غیر لڑے ہتھیار ڈال دی اس کے بعد نواب نے انگریزوں کو دوسرا خط لکھا کلیے ترڑنے چوکیاں اٹھانے اور گڑھوں کو بھرنے کے لیے کہا ساتھ ساتھ کشن داس کو حوالہ کرنے کا مطالبہ کیا انکار کی صورت میں جنگ کی دھمکی دے گئی خط پاتے ہی روجہ ڈریک حواز کھو بیٹھا لیکن میر جعفر جگہ سیج اور اومی چند پر اسے مکمل بھروسہ تھا جہاں میر جعفر تخت کا بھوکا تھا وہیں جگت سیر رشوت کا پجاری تھا روجہ ڈریک نے ہالویل سے مشورہ کیا اس کا پورا نام جان زفانیا ہالویل تھا یہ فارٹ ویلیم کا گورنر تھا یقیلہ آج کے جی پی او ریزر بینک آف انڈیا کسٹم ہاؤس اور اسٹن ریلوے کے دفاتر کی جگہ پر منع ہوا تھا ہالویل ایک بگیٹڈ انگریز تھا اس نے روجہ ڈریک سے لکھوایا کہ وہ نواب کی کسی بھی بات کو ماننے کے لیے رویدار نہیں ہے آخر کار سولہ جون سترہ سو چھپن اسوی کو سراج دولہ نے فارٹ ویلیم کے سامنے پہنچ کر پڑاو ڈال دیا یہی قلعہ ساجشوں کا گڑھ اور فوجی ساج و سامان سے لیس تھا شہر کے نورت میں ایک طرف ایک گہرہ گڑھا تھا جس کو پٹوانے کا مطالبہ سراج دولہ نے انگریزوں سے کیا تھا انگریزوں نے سراجی فوج کو دیکھ دی گولہ باری شروع کر دی نواب نے بھی قرارہ جواب دیا دو دن کی جنگ کے بعد روجہ ڈریک کو ایسا لگا کہ نواب کی فوج سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے وہ انیس جون کو کچھ اہم لوگوں کو ساتھ لے کر بھاگ نکلا اور فالتہ پہنچ گیا ہالویل اور دیگر انگریز جن کی تعداد قریب ستر تھی قلعہ میں ہی رہ گئے انجھیں یہ ہدایت تھی کہ وہ دوسرے دن نواب سے بات چٹ کریں گے یہ دفاع کرتے کرتے قلعہ کی ایک چھوٹی اور تنگ جگہ میں سیمٹ گئے ہالویل نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن سراج دولہ کے بندوقچیوں نے پورے قلعہ کو گھیر لیا تھا رات کی تارکی میں تیرپن فوجی جس میں زیادہ تر ویلندیزی تھے نواب کی طرف آ گئے بیس جون کی صبح سے دو بہر تک پچیس انگریز مارے گئے اور ستر زخمی ہوئے بندوق بھرنے کے لیے صرف چودہ لوگ بچ گئے تھے بیس جون کی شام نواب کی فوج نے قلعہ کی دیواروں کو مسمار کر دیا اور نورت میں واقعہ چھوٹے سے دروازے کو ایک ویلندیزی سرجنٹ نے دھماکے سے اگلا دیا اور نواب کی فوجوں کو رہداری دے دی کچھ محافظ یعنی ڈیفینڈرز مارے گئے ہالویل سرنڈر ہو گیا اور جنگ بندی ہو گئی جن لوگوں نے ہتھیار ڈال دیئے تھے ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا گیا ہالویل نے نواب سرج دولہ سے تین بار بات کی نواب نے سیفٹی کا بھروسہ دیا فاتحہ فوج نے انگریزوں کے قیمتی سوانوں پر دھاوا بول دیا کچھ انگریزوں نے شراب پی لی اور محافظ یعنی گارڈ سے خراب برطاک کرنے لگے ان لوگوں نے نواب سے شکایت کی نواب نے ان لوگوں کو قید میں رکھنے کا حکم دیا ان میں سے کون اچھے تھے اور خراب اس وقت تمیز کرنا مشکل تھا تمام قیدی رات بھر عام سپاہیوں کی نگرانی میں رہے اگلے دن ہالویل اور تین خاص لوگوں کو چھوڑ کر گرفتار کیے گئے تمام افراد کو نواب نے چھوڑ دیا ان چالوں قیدیوں کو مرشید آباد لے جائے گیا اور چند دنوں بعد سب کو رہا کر دیا گیا وہ فالتہ میں انگریزی بیڑے میں چلے گئے نواب نے تیس جون کو فورٹ سینڈ جورج مدراز کے گورنر جورج پیگیٹ کو خط لکھا کہ انگریز یہاں رہ سکتے ہیں اور تجارت بھی کر سکتے ہیں لیکن مناسب شرطوں کے ساتھ ہالویل اور اس کے ساتھیوں نے مدراز کونسل کو ایک خط لکھا ہمدرد بٹور نے اور سیزاج دولہ کو ظالم ثابت کرنے کے لیے بلیک ہول کا فرضی واقعہ خط میں بیان کیا گیا کہ نواب نے ایک چھوٹے سے کمرے اٹھارہ بائی چودہ فٹ میں یورپی قیدیوں کو رکھا جس میں ایک ہی چھوٹی سی کھڑکی تھی جرمی اور گھٹن کے سبب ایک سو چھالیس لوگوں میں سے ایک سو تیس مر گئے اس چھوٹے سی کھڑکی کو اس نے بلیک ہول کا نام دیا یعنی موت کا سراخ جس کی تائید بات کی ہسٹورین نے بھی کی حالانکہ خود کلائیو کی تحریروں میں اس واقعہ کا کہیں ذکر نہیں ہے کہانی یہ ہے کہ قلعے میں صرف دھائی سو افراد ہولویل کے ساتھ بج گئے تھے اپنی گرفتاری پر فرنگیوں نے شراب پی کر خوب گل بڑی مچائی ان میں سے ایک سو چھالیس افراد کو ایک تنگ تمرے چودہ بھائی اٹھارہ فٹ میں بند کر دیا گیا تھا دوسرے دن جب اسے کھولا گیا تو ایک سو تیس انگریز مر چکے تھے جن کی لاشوں کو بعد میں قلعہ کے سامنے جو خندک تھی اس میں پھینک دیا گیا تھا یہ واقعہ بیس جون سترہ سو چھپن اسوی کی رات سے منصوب کیا گیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قلعہ پر قبضہ کے بعد ایک سو چھالیس بیٹس بچے ہی نہیں تھے دوسری بات یہ ہے کہ اتنی کم جگہ میں ایک سو چھالیس افراد کو رکھنا ناممکن ہے ہاتھیار رکھنے اور کمرے میں بند کرنے کے درمیان بہت سے لوگ فرار ہو گئے تھے اس لیے کتنے لوگ مارے گئے ہوں گے ان کی صحیح تعداد اب تک نہیں ملی ہے یہ پورا معاملہ کونٹروورسیل ہے بعد میں جب انگریزوں نے سترہ سو سنتاون اسوی میں پلاسی کی جنگ جیتنے کے بعد دوبارہ کلکتہ پر قبضہ کر لیا تو اس پیجیدی کی یاد میں سترہ سو ساٹھ اسوی میں ایک لاٹ یعنی منومنٹ بنوائی گئی جو پچاس فٹ لمبی تھی جس کا سرہ مخروطی یعنی کنوائٹ تھا ایٹ اور گارے سے بنی اس لاٹ پر فارسی وہ انگریزی میں واقعہ کی قلب بندی تھی اس یادگار کو ہالویل نے بنوائے تھا اس لیے یہ ہالویل منومنٹ یا بلیک ہول منومنٹ کے دام سے مشہور ہوا جس جگہ پر انگریزوں کی لاشیں پھیکی گئی تھی اسی جگہ پر اس لاٹ کو نصف کیا گیا تھا آج کی تاریخ میں یہ ریٹس بلڈنگ کے جی پی او کی طرف یعنی نورتھ ویسٹ کی طرف واقعہ تھا خدا کا کرنا ایسا ہوا یہ لاٹ آہستہ آہستہ ٹوٹ کر گیرنے لگی سترہ سو پیراسی اسوی اور اٹھار سو دس اسوی میں اس پر بجلی بھی گیری آخرکار اٹھار سو اکیس اسوی میں اسے توڑ دیا گیا بعد میں اس جگہ پر ایک لیم پوسٹ بٹھائی گیا اس کے بعد سر ایشلے ایڈن کا مجسمہ یعنی اسٹیچو بھی بنا انیس سو دو اسوی میں لارڈ کرزن نے ٹھیک اسی جگہ ایک ہمشکل لارڈ نصف کروائی انیس سو چالیس اسوی میں نیتا جیس سبحاس چندر بوس نے بلیک ہول واقعہ کو غلط ثابت کیا لارڈ یہاں سے سین جون قبستان میں منتقل کر دیا گیا جو آج بھی اس کے ویسٹن حصے میں موجود ہے جس کمرے سے بلیک ہول کا واقعہ ریلیٹڈ ہے وہ جگہ آج بھی جی پی او کے اسٹین دروازے کے قریب کلکٹا کلیکٹویٹ بیلڈنگ کی دیوار سے متاسیل یعنی ایڈجیسنٹ ہے موسیقی